سواس پرستاؤں کا سمرتن کرتا ہوں اور ان کی دوہجار چوبیس میں بیدائی کا شریدائی کا اعلان کرتا ہے میں اپنے پارٹی کے پرٹی آبھار بک کرتا ہوں جنہوں نے بہت ہی مہتپون چرچہ پر مجھے بھاگ لینے کا سو بھاگ دینے کا کام کیا ہے مانیے سواپتی مہد ہے بیپکش دوارہ لائے گیا آپ اس پرات پرستاؤ کے ویروٹ کیلئے میں خواہوں مہد ہے آج نو اگست ہے آج ہی کے دن کچھ مہاتمہ گاندی جی نے دیش کو آوہن کیا تھا انگریجوں کے لیے انگریجوں کو بھگانے کے لیے کٹ انڈیا مومنٹ کی شروعات کی تھی انگریج بھارت چھوڑ کر چلے گئے دیش کے عوام کمپیل کر دیا اور چلے گئے پرنتو بھارت میں انگریج پر چلے گئے بھارت میں سوشیت پیریت گریب دلیت اور پاسماندہ سماج کو چھوڑ کر چلے گئے مہدے آجادی کے امرت کال میں ایک نئے انڈیا گروہ پیدا ہوا ہے نئے انڈیا گروہ پیدا ہوا ہے اس کے مانیے سدس ہیں جس میں کون لوگ ہے اس نئے انڈیا گروہ میں بھرستا چاری دورا چاری بن سبادی اور تُسری تُسٹی کرن والی پاتیاں سامل ہے دکش مہد ہے یہ کون لوگ ہیں راون کا دس سیر تھا نہیں سیر راون کا دس سیر وہی دس نیتہ پر مکلوک سے ہیں کیوں بھاگے جا رہے ہو حیمت سنو سنو کیوں بھاگے جا رہے ہو ہے جہاں کا تو سنو جواب یہی راون کے دس سیر والے نیتہ لوگ ہیں جو بٹھ ہیں انڈیا والا جو لوگ ہیں دوسری یہ انڈیا والے نہیں ہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ہم انڈیا ہیں آپ اپنا سان لیجئے دوسری طرف ارے لالن جی ڈانٹ کے بھگا دیا جاؤ نہیں تو نوکری ختم ہو جائے گی یہ سب نوکری کرنے والے لوگ ہیں اپنا کوئی عصد تو ہے کیا یہ سارے پر چلنے والے لوگ ہیں یہ ڈانٹ کھانے والے لوگ ہیں یہ گلام لوگ ہیں کیا بات کریں گے سیٹ ڈاؤن آپ بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے دوسری طرف مہد ایک تو وہ نے بتایا دوسری طرف آپ کا ریکارڈ میں نہیں جاتا ہے بھارت کے پرچیت کرنے والے سیٹ ڈاؤن پرپال جی کا ریکارڈ میں جائے گا دوسری بھارت کے پرچیت کرنے والے کرو رو گریب پچھرا عطی پچھرا دلیت اور پاسمندہ بھارتیوں کے پرچیت انڈیا گڑ بندن ہے ایک طرف میں نے دکھا دیا جس کے اکمات سرمان نیتا دیس کے گریب کا بیٹا دیس کے پچھرا کا بیٹا نرد موڈی یہ ہے فرق یہ ہے بھارت اور ان ایک انڈیا گروہ میں فرق نہ ہو دے جو گھمنڈیا گروہ ہے جس میں کون لوگ ہیں بھرستہ چاری پاریوار وادی اور تستی کرنے والے لوگ ہیں یہ فرق ہے ویسی پرسطی میں جسا سندھ آپ بار بار کھڑے نہ ہو جائیے آپ بار بار کیوں کھڑے ہوتے ہو آج کا دن ناؤگست میٹ جائیے قویٹ انڈیا مومنٹ کی سروات کی ہے جس میں ہٹانا ہے آپ بار بار بچھائیوں کو ہٹانا ہے سٹ ڈاؤن جس ٹکرنگواروں کو ہٹانا ہے اور بانسواتیوں کو ہٹانا ہے اس کے لیے سے ہم لوگوں نے پرارمو کر دیا ازدک جی ازدک جی نے میں نے ہمیشہ بھارت والی راجیت کی ہے انڈیا گیروہ والی راجیت کبھی نہیں میں نے کیا اپنے پورے جیون کے چالیس پہتالیس سال کے کال میں میں اس دیش کے سب سے بڑی مہا پنچہ ٹکٹ آپ نے نسچت ہے ٹکٹ نسچت ہے آج کے سیکسن پر ٹکٹ نسچت ہے ڈونڈ وری ڈونڈ وری میں دیش کے سب سے بڑی پنچہیت مہا پنچہیت کے مادگم سے آوہن کرنا چاہتا ہوں یہ دیش کے کروروں گریبوں پچھروں دلتوں اور مہا پاسپاندہ والے دیکھو دیکھو بھارت کے نوجوانوں اے پریوار وادی بھرستہ چاری وادی تو ستیکرن وادی والا گھمنڈ گروہ تمہارے خلاف اب اس پاس کا پرستاؤ لانے کا کام کہہ مہدر دیکھ رہا ہے بینوت دیکھ رہا ہے بینوت اب اس پاس کا پرستاؤ کیوں لائے پتہ ہے نا کیونکہ تمہارے سماج میں تمہارے سماج کا بیٹا نرد موضی نے پچھلے نو برسوں میں تمہارے لیے پچاس کرور جن ایکاؤنٹ کھلنے کا کام کیا ہے پچاس کرور لوگوں کو آئیس پان کٹ دینے کا کام کیا ہے چار کرور آواز دینے کا کام کیا ہے بیالیس کرور گری مدرہ یوجنا سے لون دینے کا کام کیا ہے تیرہ کرور گھروں میں پانی کی بیوستہ کرنے کا کام کیا ہے اور بھارت کو بھارت کو بس کے پچھویں آرثک بیوستہ کو بنانے کا کام کیا ہے تیرہ کرور گریبوں کی گریبی سے باہر نکالا ہے اسی کرو لوگوں کو مفت راسن دینے کا کام کر رہا ہے آدی واسی سماج کے پرثم مہلہ راست پتی بنانے کا کام کیا ہے اندوستان کے آجادی کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں بھارت جنت پارٹ اور نین مو دینے کرنے کا کام کیا ہے دیز آج دیکھنے کا کام کر رہا ہے یہ نہیں وہ بھی سماج کا اپراست بھی بنانے کا کام کیا ہے اور اس کے پہلے دلس سماج کے راست پتی بنانے کا بھی کام کیا ہے یہ سمان دینے کا کام کیا ہے یہ نہیں بہت ہے کندری منتی منڈل میں ستاس پرست وہ بھی سماج کا منتری بنایا ہے یہ نہیں وہ بھی سی آیو کو سمدھانک درجہ دینے کا کام کیا ہے جس کے لئے سی رجانے کتنے دنوں سے پریشان تھے سر میں لمبا کال سے سانسد ہوں یہ کانگرس پارٹی کی سرکار تھے بھارت کے سانسد میں رات سوا لوگ سوا کے لوگ پتند ہی منڈل جائے کرتے تھے کہ سماج کے لوگوں کو سمدھانک درجہ دیجئے پر کانگرس کے پتند نفرت کہاں وہ بھی اسی لوگوں کے پاس دل میں ان کے پاس جگہ تھا میں سمجھ تا ہوں کی یہ تو اتحاد ساتھی ہے کہ وہ بھی اسی کا بیٹ نرد موضی بنتا ہے وہ بھی اسی کو سمبد دھانک درجہ دے کر اس کے لئے نیائے کرنے کا کام جاتا یہ نہیں بابا صاحب آم بیٹ کر دھروہر سبھی دھروہر کو پنس ترس درجہ دینے کا کام کیا کندری وددالے نوود وددالے میں نیت میں آرکشن دینے کا کام کیا یہ پہلی دپا ہوا مہدے کندری بل میں مہیلاؤں کو آرکشن دینے کا کام کیا کرونا سے مک تیکہ دینے کا کام کیا ہے کرونا سے مک تیکہ مک دینے کا کام کیا ہے گیارہ کروار کسانوں کو سممان ندھی دینے کا کام کیا ہے مہد ورڈ کلاس سبیدہ سے لیس ریلوے سٹیشن دینے کا کام کیا ہے ائرپورٹ دینے کا کام کیا ہے ہائیویز دینے کا کام کیا ہے اور وارٹر بھی دینے کا کام کیا یہ ہے موڈی کی سرکار یہ ہوگے موڈی تو ہندوستان کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے دل میں بیٹھا ہوا ہے جس کو ہندوستان کا گریب آدمی موڈی کا گریب آدمی آج ایک سور سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا موڈی 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 چاروں طرف ہندوستان کے کونے کونے سے آبا جا رہی ہے موڈی 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 ارے کیا کروگے تم گھمنڈی گھمنڈیا لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو تمہارے چاہنے سے بھی موڈی کا کچھ بگرنے والا نہیں ہے کیا بات کروگے تم ابھی میں آرہا ہوں انہوں پہ دہ رکھئے ایک ایک پائی کا حساب دے دوں گا میں آ رہا ہوں ایک ایک پائی کا میں جانتا ہوں جدیو کے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے نیتاؤں کو جانتا ہوں یہ کیا بتائیں گے سب ہم سے جونئر لوگ ہیں سب جونئر لوگ ہے کیا بتائے گا کئی لوگ ہمارے نفت میں کام کہ کیا بولے گا ان کے نیتہ لگن سنگھ کیا بولیں گے میں پردہ پردہ اکھار کر پھیک دوں گا ابھی آنے دیجئے waterway دیا میں بول ہاں water class سویدہ دیا railway station airport highway water wage لیکن سر بھرست اچار نہیں کیا سر اتنا سارا کچھ کام دے دیا جس کا میں نے جکر کیا دیش کی جنت گریب لوگ کے لیے مربھ بھشت چاہ نہیں کیا دوست کرن نہیں کیا بھائی بھتی جا بھائی نہیں کیا رہے موڈی کا کوئی ہے ہے تو ہندوستان کا 140 کروڑ لوگ ہے موڈی اپنے لئے کیا کرے گا موڈی تو فقیر ہے خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا موڈی موڈی کوئی لوگ کچھ نہیں بگار سکتے اور ہی نہیں ارے موڈی تو فقیر ہے اور دیش کا تقدیر ہے اس تقدیر کو تم لوگ کیا کر سکھو گے تم لوگ کیا نارا دیا سب کا ساس سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے سدھان پر چلا ہے یہ اور بات ہے کہ نو برسوں کے درمیان موڈی نے گریبوں کے لیے جو کام کی اثر پچھروں کے لیے سنستوں کے لیے دلتوں کے لیے یہ بات صحیح ہے گالی سنتا رہا لوگوں نے نیج کہا لوگوں نے نیج کہا پھر بھی سنتا رہا موت کا سوڈا کہا پھر بھی سنتا رہا مگر دیس کے ان گریب بچوں کے لیے گریس کے اس کسانوں کے لیے نوجوان کے پھر لیے لرتا رہا کرتا رہا اور جب تک رہے گا لڑتا رہے گا کرتا رہے گا جتنا بھی گاری دے رہا ہے دے دو مگر ہم کبھی پیچھے گریبوں کے آنکھ کی آنسو کو جب تک کوش نہیں دیتے تب تک ان کو آگے نہیں بڑھا دیتے تب تک ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں مودی نہیں یہ تھا گاری دے رہا ہے دے دو درد ہے درد ہے درد ہے ان لوگوں کو پیرہ میں جان سکتا ہوں سر میں پیچھا سماج کا بیٹا ہوں پیچھا سماج کا بیٹا ہوں سر کسان چھوٹے کسان کا بیٹا ہوں سر میں جان سکتا ہوں سر میں جان سکتا ہوں کیوں درد ہے ان نئے گھمنڈیوں کو کیوں درد ہے مودی نے مودی نے ان کے بھرستہ چار کو بند کیا ہے آپ مودی اگر ہندوستان کے بیٹا ہی وہ ہوتا ہندوستان کے بھارتی کے بار مودی کو بھارت کی جنتا نے چونہ گریب کے بیٹا کو جس کی ماں برطن صاف پٹی تھی پیتا جی چاہ بیٹتے تھے پلیٹ فارم پر اس کا بیٹا ہندوستان کے جنتا کا تقدیر بدلتا ہے تکسویر بدلتا ہے اُس کے آنس کو آنکو پوستا ہے تو یہ لوگ کو درد ہے درد اس لیے بھی ہے خاص طور پر کانگریس پارٹی کو مودی پچھڑا کا بیٹا ہے اگر مودی گریبوں کو آناز دیتا ہے وہ آر بات ہے کہ بیہار کے لوگ کھا جاتے ہیں ہم دیتے ہیں پانچ کلو یہ دیتے ہیں چار کلو یہ ہی نہیں بینہ آئیڈیا کے انڈیا والوں آپ کو چینہ اور پاکستان چینہ اور پاکستان اور ویدیسی گینگ نے پی ام بنانے کی گارنٹی دی ہے مجھے نہیں کچھ کہنا ہے تو مودی کو ایک سو چالیس کرو اور بھارتیے پیم بنانے کی گارنٹی دی ہے یہ راست دھم ید ہے بھارت یعنی انڈیا اور دیتے گا انڈیا ہارے گا گھمنڈیا ہارے گا گھمنڈیا مود ہے عددگی بپکس کے چلی تک خون میں راجی تھی خون میں راجی تھی کیا ہو رہا ہے بنگال میں کیا ہو رہا ہے بنگال میں منیپور کی چرچہ کر رہے تھے ہم سب لو ہاتھ ہیں منیپور کی گھٹنا کے لئے ہمارے پتھان منتیجی نے دیس کے ہر لوگوں نے سمیدنا بیکتی ہے کوئی آپروو نہیں کر رہا ہے اس کو کرنے والا بھی نہیں ہے مگر یہ منیپور کو لے کر کے راجی تھی کر رہے ہیں راجی تھی کر رہے ہیں منیپور کے گھاو کو بھرنے کا من نہیں ہے گھاو کو ادھرنے کا کام کرنے رہا ہے منیپور میں جو آگ لگ رہا ہے آگ لگا ہے اس کے دھوہاں کو اس کے آگ سے راجی تھی روپ سے اس کو سکھنا چاہتے가 مہود ہے مہود ہے میں کہنا چاہتا تھا بنگال میں ٹی ایم سی کیا کر رہی ہے بیگل سے کیا کر رہی ہے ہمارے کارکرطاؤں کو حدت کر رہی ہے یہ کانگریس پارٹی بے سلام لوگ ان کے ان کے کارکرطاؤں کو حدت کر رہی ہیں یہ لیفٹ والے سی پی آئی سی پی ایم کے لوگ ان کے کارکرطاؤں کو حدت کر رہی ہیں ابھی حال میں جو چناؤ آیا ہے اس میں انٹھاون لوگوں کی جان چلی گئی ہے سہادت لینے کا کام کیا ہے یہ جو گھم انڈیا والے لوگ ہیں اس پر کوئی ایک سب نہیں کہا راہل جی بول رہا تھا پیرا میں تھا درد میں تھا نہ ٹکر رہا تھا اور ایک منی پور میں آپ چنتہ وقت کر رہے ہو مر بنگال کی چنتہ نہیں ہے ایک سب نہیں بولوگے آپ کو راہستان کی چنتہ نہیں ہے ایک سب نہیں بولوگے آپ کو چھتیس گھڑ کی چنتہ نہیں ہے آپ ایک سب نہیں بولوگے آپ کو بیہار کی چنتہ نہیں ہے ایک سب نہیں بولوگے بیہار میں کیا ہو رہا ہم ہوتا ہے بیہار میں کیا ہو رہا ہے بیہار میں کوئی شرکشیت نہیں ہے ما اور بہن کی جت اور آبرو جا رہی ہے بیہار میں بھائی کا باتا برن پیدا ہوا ہے بیہار میں روز ہتیا لوٹا برن کی گھٹنا گھٹ رہی ہے ہمارے کٹیہار میں بیہار کی بیٹی کو ننگا وستہ میں گھومانے کا کام کیا لین بابو چلے گئے کلی سماس کی بیٹی تھی اس کے لئے چنتہ نہیں ہے مہد ہے چنتہ ان کو نہیں لن بابو بہت پریشان ہو رہے ہیں مگر بیہار کی چنتہ نہیں ہے بیہار میں جو کیا ہو رہا ہے مہد ہے بیہار میں لوگ تنتر ختم ہو گیا ہے یہ یہ نوکری کی بات کر رہے ہیں نوکری کی بات کر رہے ہیں نوکری دس لاکھ دینے کی بات کہی گئی تھی مہدر ایک نیتا نے کہا ان کے نیتا نے جس کے الائی میں ہیں کہ ہم آتے کے ساتھ اپنے قلم سے پہلے کیابنٹ میں دس لاکھ لوگوں کو نوکری دیں گے سرکاری وہ کہاں گیا نوکری وہ کہاں گیا جملہ کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے نیتا کے بارے ہم جملہ کی بات بول رہے ہیں وہ نوکری کہاں گیا پینوہ بھلا گیا ہے جس سے آپ نے کہا تھا کہ نوکری دیں گے ایک جھٹکے میں پین بھلا گیا یہی نہیں مہدے دربنگا میں دلیت کا سو جب جاتا ہے دلیت کا سو اس پر ابحض بیوا کے آتا ہے مہدہ مجھے کہانے میں سرم آ رہی ہے کہ دلیت کا سو جا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے اس پر پشاک کرنے کا بھی کام کیا ہے سرم نہیں آگی ان لوگ کو سرم نہیں آگی ان لوگ کو یہ راجی ورنجن کو سرم نہیں آگی سرم سار نہیں ہوں گے یہی نہیں پٹنا جیسے راج دھانی میں تیس دن میں تیس حتیہ ہوئی ہے سرم نہیں آگی یہی نہیں جب ہم ایشو کو لے کر آتے ہیں سکچے کا ایشو دیرزگاری کا ایشو جو ان کا انانسمنٹ ہے گولی کی بہوچھار کرتے ہیں لاتھیوں کی بہوچھار کرتے ہیں ہمارے کارکرتہ کو جان گمانی پڑی ہے بیجائے سنگھ یو جہان آباد کے ہمارے پارٹی کی کارکرتہ تھے مار کر انہوں نے جان لے لیا مہیلاؤں کو بھی نہیں بکسا ایمیل ایم پی کو بھی نہیں بکسا لاتھی اور گولی کی سرکار ہے یہ بہتھے ہیں سر کھڑا ہو جائیے سانسد یہ ہیں کھڑا جائیے کھڑے ہو جائیے یہ اس کا نجارہ دیکھئے یہ نجارہ ہے کس طرح سے لاتھی چارج ہو رہا ہے رام کرپال جی سواپت کیجئے سواپت سے کریں گے سر ابھی تو بہت سارا باقی ہے سر یہ گولی کی سرکار یہی نہیں سر بھارت کے سرکار بہت بجلی دے رہی مریپ لپتا ہے جب کسان بجلی کے لے جاتا ہے تو اس کو گولیوں سے مار کر کے لاس بچھانے کا کام کرتا یہ ہتھیاری سرکار ہے لیتیز کمار جی کی سرکار ہتھیاری سرکار ہے ہتھیاری سرکار ہے بیہار کے کٹھیار میں گھٹنا گھٹی ہے ہمارا ایک ہتھیا ابھی ابھی نہیں ہمارا ایک کارکرتا نیلیش جو جیبن اور موت سے گجر رہا ہے دین دہارے اس کی ہتھیا کرنے کی کوشش کی ہے ایمس میں علاج چلا رہا ہے انہی کو کہانی ہے سر ہر دن ہتھیا ہر دن لوٹ ہر دن اپہرن ہر چیز چوری ہر دن دکھائیتی اور کیا ہے ان کی گولی کارکرتوں پر چلے گی ان کی گولی عام لوگوں پر چلے گی جو جائے گا سکسکوں پر چلے گی ان کی لاتھی چلے گی سارا کا سارا کام کیا کرنا ہے یہ سب تو سرابندی سرابندی کے پکس میں ہیں ایک ایوال کلیکشن کر رہا ہے ان کا پولیس پتادکاری بھرستہ چاری پتادکاری بھی نہ پیسے کا کوئی کام نہیں ہے اوپر چلے گی پیسہ پیسہ دو کام لو مہدے مہدے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک نت کہنا چاہتا ہوں نوکی مانگے گا ٹھیلہ دیں گے ٹھنگا دکھائیں گے مہدے ابھی ایک بیہار کے چھترے پارٹی کے راستہ دکھائیں میں بھاسن سن رہا تھا چھترے پارٹی کے راستہ دکھائیں یادو جی آپ کا سمجھ سماپس ہو گیا ہے کنٹوڑ کیجئے میں دوسرا نام میں نوستہ ہوں آپ کنٹوڑ کیجئے آپ کنٹوڑ کیجئے کہیں لے کنٹوڑ راستہ دکھی ہم لوگوں کو گیان در رہے تھے لوگ لجا کا یہ کون ہے راستہ دکھائیں کون لوگ ہیں اور لالو جی کی بات کر رہے تھے لالو جی کے بات کر رہے تھے لالو جی کے ساتھ میں تھا سر لالو جی کے ساتھ میں تھا اور لمبے کال تک تھا اس لالو جی کے ساتھ تھا جو گریبوں کی بات کرتے تھے اس لالو جی کے ساتھ تھا جو کڑپوری اور لوہیا کے سولوں پر چلتے تھے جو لالو جی کے ساتھ تھا جو سماجی کنیائے کی بات کرتے تھے مگر دیکھا وہ لالو جی کے ساتھ تھا جو کبھی کہا کرتے تھے کہ رانی کے پیٹ سے راجہ نہیں پیدا لیتا ہے اس لالو جی کے ساتھ تھا بہت بہت دنواد دنواد نہیں آپ کا سمجھ کافی ہو گیا پلیز سر تھوڑا سر سمجھ دلوا دیجئے سر نہیں نہیں سمجھ ہو گیا ہے انہیں بہت سارے وقت آئے رانگ مبال جی بہت سارے وقت آئے مگر دیکھا کہ جو سمجھ بولنے والا لوگ پاریواری کے نیاغ میں بدل گیا جو محل میں جو گریب کے جھوپنی میں تھا وہ محل میں چلا گیا آباد بدل گیا سر بیچار بدل گیا سارا کام ختم ہو گیا پریوارباد کے چکر میں دیش یہ اپنے آپ کو بدلے کا کام کیا ہے یہ سر اب کہہ رہے ہیں یہی لالو ادب کہہ رہے ہیں کہ جو کہتے تھے میرے آدھنڈیا نیتا تھے سممان ہے سممان رہے گا اب کہہ رہے ہیں رانی کے پیٹ سے راجہ جنمتا ہے اور ووٹ کے راج کا مطلب ووٹ کا راج ہوتا ہے پہلے کہتے تھے چھوٹ کا راج ووٹ کا راج یہ ہے پریوارباد بہت بہت دھنیوات میں دوسرا نام میں اننونس کرتا ہوں سنیے سر یہ راجی ورنجنجے ہیں لالی جی کو اب کسی نے جیل میں بھیجوانے کا کام کیا ہے اس عمرض میں اس پرسانی میں تو ڈالنے کا کوئی کیا ہے بہت بہت دھنیوات بہت بہت دھنیوات جو آج لالو جی کی دعای دینے کا کام کرتا ہے کیا بہت بولنے گے نتیش کمان ان دونوں نے مل کر کے بہت بہت دھنیوات سرمتی کارکولی گوست بستی جانگی سر سر میں کرسی پر بول کر اپنی بات سمعب کروں گا دو چار لائن میں سر دو منٹ کو پی پاس سر سر دو منٹ دو منٹ میں سر دو منٹ میں میں آپ کی بات کروں گا ادکت مہود ہے اور کیجئے ادکت مہود ہے میں کنکلوٹ کر رہا ہوں سر کسانوں کسانوں کے لئے نے کسانوں کے لئے موڈی جنہوں کام کیا بھوتپور کام کیا سر پہلی بار کسانوں کو لاغت کا ڈیر گنا سمرسن ملک تیہ ہوا پہلی بار کسانوں کا بینک میں کھاتے میں ان کی اوپس کا پیسہ ملنا سنوچیت ہوا پہلی بار کسانوں کو این نیم کے روپ میں راستے منڈی ملی ہے پہلی بار کسان فسل یوجنا کے کسانوں کے کسانوں کو سوال لاکھ تروں روپے کی ادھک موابجہ ملا ہے پہلی بار ابھیان چلا کر کسانوں کے بیجوں کی دو ہزار نئی ویرائٹی دی گئی ہے پہلی بار کسان کو مسلی پالکوں کو کسان